موسیقی تکبیر فانڈیشن ویل فیر ٹرسٹ ریجسٹرڈ میرپور کے نو منتخب عوضہ داران کی تقریب حل برداری الحضمن ٹاور میرپور میں واقعہ اکبر پبلک لائبریری میرپور میں منقد ہوئی جس کے مہمانے خصوصی ادارہ ترقیات میرپور کے ڈائریکٹر جنرل چودری عمران خالد تھے جبکہ صدارت ڈسٹرک بار اسوسییشن میرپور کے سابق سیکٹری امتیاز حسین راجہ ایڈوکیڈ نے کی اس موقع پر تکبیر فانڈیشن کے بانی چیرمن ڈاکٹر آبد حسین جنجوہ سابق صدر پروفیسر محمد صغیر آسی اور افاق احمد خواجہ ایڈوکیڈ نے بھی خطاب کیا جبکہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات میرپور چودری عمران خالد نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ ادارہ ترقیات ایک وہ جوئی میں نے بھی وہ نوجوانوں سے بات کی تو سب کے چیروں پہ ایک زومانی سی مسکرہاٹ آئی کہ ادارہ ترقیات تو میں نے کہا آگے بھی جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے ان کو یہ ایک بات کہی ہے کہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے لیکن اس کو غلط پروجیکٹ کیا گیا ایک چیز کو اگر آپ برا کہنا شروع کر دیں گے کچھ حصے بعد اس کی پروجیکشن بری ہو جائے گی لوگ اس کو برے کے طور پر لینا شروع کر دیں گے چھے سات سو سکس ہنڈرڈ نائن کیسز ہیں فورٹی تھری تھاؤزن میں سے تین چارہ دار فائلوں کے کیسز ہیں سات آٹھ پسنٹ سے اوپر وہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہے نائنٹی پسنٹ وہ ادارہ پوزیٹیوٹی میں چال رہا ہے کچھ گندی مچھلیاں ہیں جو کہتے ہیں سارے طلاب کو گندہ کرتی ہیں کچھ گندے لوگ ہیں جو اس پورے ادارے کو گندہ کر رہے ہیں جن کے وجہ سے پورا ادارہ الٹی میٹلی پورا شہد اور پھر یہ ازاد کشمیر کا نام پوری دنیا کے اندر روزیز میں باقی جگہ بھی جا کے بندہ ہو رہا ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو ان فیکٹرز کو ادنٹیفائی کریں ان کو ادنٹیفائی کریں اور یہاں کے لوگوں کو کچھ لیپ فان کریں تقریب میں نومنتخیب عوض داران صدر انجینئر عبداللہ صغیر آسی سینئر نائب صدر امار خواجہ جنرل سیکٹری ڈاکٹر سبور آبد نائب صدر سردار رمیز راجہ دانیال جائنٹ سیکٹری محمد آماد اسلم فنانس سیکٹری محمد قاسم محبوب انفرمیشن سیکٹری ارسلان اسحاق چودری اور لیگل ایڈوائزر عفاق امار خواجہ ایڈوکیڈ نے بھی اپنے اپنے عودوں کا حلف ڈی جی ادارہ ترکیال میرپور عمران خالد سے اٹھایا تقریب کے اختتام پر ڈی جی ادارہ ترکیال میرپور عمران خالد کو ڈاکٹر آبد حسین جنجوہ بانی چیرمن تکبیر فنڈیشن پروفیسر محمد بشیر چودری اور سید مسعود اجاز بخاری دیگر نے آزال کشمیر کے بزرگ سیاستدان و قانوندان عبدالخالد کنساری مرہوم کی تصانیف بطور اتوفہ پیش کی